اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں تو الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یہاں پہ جی صبح کا ٹائم تھا اور آج میں سب کے لئے فرنچ فرائز بنا رہی تھی فرنچ فرائز نہیں سوری فرنچ ٹوست بنا رہی تھی سب کے لئے اور میں نے یہاں پہ آئیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں جو ہے فرنچ ٹوست بنانے لگی تھی تو پہلے میں نے ایک کو چیک کیا کیونکہ لاسٹ میں نے بنائے تھے تو وہ نہ سارے پھکے تھے مطلب اس میں چینی پوری نہیں تھی تو آج میں نے ایک پہلے چیک کیا اس کا تھوڑا سا کون ہے جو ہے تو بلکل ٹھیک تھی جیسے ایک انڈہ ہوتا ہے اور ایک انڈے کے ساتھ سے دو چمچ چینی ڈال لیں تو وہ صحیح رہتی ہے اس کے بعد یہ میٹ ویرہ دونے والے پڑے تھے دیکھئے میں نے دوے اور پیچھے والی گلی جو تھی وہ ساری کلین کی کیونکہ یہ گلیاں تو ڈیلی دھلتی ہیں نیا گھر ہے اور یہاں پہ دیکھو میرا کیا حال ہوا ہوا تھا سیمنٹ وغیرہ جو ہے نا بھی باہر سے پینٹ نہیں ہوا ہوا تھا جس کی وجہ سے سیمنٹ نیچے گرتا رہتا ہے اور گلیوں میں بہت زیادہ جو ہے نا کٹ چر کٹ سا ہو جاتا ہے اور چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد دوپیر کو ہم نے بنائی بندی تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ہماری گھر میں سب کو بندی بہت زیادہ پسند ہے تو پھر باپی نے بندی تیار کی اور اتنی ٹیسٹی بنی تھی نا بہت مزیدار بندی بنی تھی اس کے بعد رات کا ٹائم تھا اور رات کو ہم نے بنائی تھے دال چاول چاول ہمارے پہلے کے پڑے ہوئے تھے دال جو تھی وہ آج ہم نے بنائی تھی کافی دنوں کے بعد مونگی مسہور کی دال یہ بھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اس کے بعد جی ساتھ میں میں نے بنانی تھی روٹی رائیتا اور سب نے چائے پیئی تھی تو ابھی یہ برطن میرا بھی ساری کلین کے جتنی مرضی کوشش کر لو آپ کے برطن کبھی نہیں ختم ہوں گے برطن دھو دھو کے ہم نے نہ گس جانا ہے بس برطن ختم نہیں ہونے ہیں یہ ہی ہوتا رہتا ہے میں آتی ہوں برطن دھوتی ہوں لگاتی ہوں پھر آتی ہوں تو پھر برطن جمع ہوا ہوتے ہیں ہمیشہ یہ ہی میرے ساتھ ہوتا ہے تو خیر یہ سب کچھ تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے کچھن کا کام نا عورتوں کا کبھی ختم نہیں ہوتا جتنی مرضی کوشش کر لو تو میں نا آج کل چپل اتار کے نا میرے سے چلا ہی نہیں جا رہا ایک تو میرے جو پاؤں کا اٹنا ہے نا اس میں بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہوا اس کو تو جس کی وجہ سے نا میرے سے چپل پہنے ہی نہیں جاتی ہے تو یہاں پہ دال ویرا ہماری تیار ہو گئی تھی تو میں کھانا لگانے لگی تھی یہاں پہ ٹماٹر رکھی رہے اس کے بعد یہ تھی نیکسٹ مورننگ اور یہاں پہ میں صبح اٹھ کے نا باہر گراج میں بیٹھی ہوئی تھی تو یہ سامنے جو بھائی نے چار اکل یہ لگوائیوں ہیں نا یہاں پہ دیوار کے اوپر تو کافی پیارے لگ رہے تھے اگر یہ سامنے والے میں ہوتے تو زیادہ پیارے لگتے تو خیر یہاں بھی اچھے لگ رہے ابھی پیٹ ویرا ہوگا تو اور زیادہ خوبصورت لگیں گے تو جو بھی آئے گھر میں سب سے پہلے چار اکل پڑ کے اندر آئے تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے نا ہم جب پہلے والے گھر میں تھے تو وہاں بھی فریم کے اندر تھے اور یہاں پہ بھائی نے دیوار پہ لکھوائے ہیں تو وہ کافی اچھا لگ رہے تھے تو یہاں پہ ابھی سارا سامن اسی طرح پڑا ہے یہ لکڑی ویرا بھی پڑی ہوئی ہے یہ بھی جانی ہے اور بھی بہت سارا سامن چھوٹا چھوٹا پڑا ہوا لیکن اہستہ اہستہ ہی سب ہوگا اس کے بعد صبح صبح اٹھ کے میں اپنے کمرے کے نا یہاں میں باہر بیٹھی ہوئی تھی تو میرے گھر کے جو ٹائرس ہے نا اس کے سامنے ہی درکت ہیں تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہاں سے نا مجھے پتہ بھی چلتا رہتا ہے ہوا چلی ہے نہیں چلی ہے یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ اس طرح کے درکت ہیں تو خیر میں کمرے کا دروازہ کھول کے نا بیٹھی ہوئی تھی اور کافی ٹھنڈی آوہ آ رہی تھی صبح صبح کا ٹائنگ تھا تو صبح صبح اٹھ کے میں بیٹھی تھی اور نا ابھی تک میرے کمرے کا نا کلٹن وغیرہ نہیں لگے جس کی وجہ سے نا کمرے میں بہت زیادہ جلدی جو روشنی آ جاتی ہے تو آنکھ جلدی ابھی میرا بھی سمان ایسے ہی پڑھا ہے میں نے چار بھائیاں ادھر سے اٹھ آگے ادھر رکھی ہیں تو ابھی ایستہ ایستہ سب سیٹنگ کروں گی یہ سارا سمان جو ہے الماریوں میں جانا ہے تو ابھی میرے بس کا تو یہ کام نہیں ہے تو یہاں پہنا میں نے یہ ساری دو ٹوکری امنائی تھی یہ ساری چیزیں جو تھی میری میکس ہوئی پڑی تھی تو میں ان کو بھی الگ الگ کرتی ہوں ہمت ہی نہیں ہوتی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری تو ہمت ختم ہو گئی ہے کیونکہ نیچے بھی سارا کام کرنا ہوتا ہے پھر ابھی تک سیٹنگ بھی گھر کی نہیں ہوئی تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ دھک جاتی ہوں اس کے بعد میں نیچے جا رہی تھی تو یہ سامنے دیکھا تو یہاں پہ سارے حل چلے ہوئے تھے ٹریکٹر وغیرہ آیا تھا اور اس نے سارے حل چلا دیئے تو میں کہا شکر ہے یہ جو ساتھ والا پلوڑتا رہا وہ سارا صاف ہو گیا تھا تو یہ تھوڑے دیوڑے دنوں پر آتے ہیں اور اسی طرح حل وغیرہ چلا جاتے ہیں جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ویسے بھی کیڑا مگوڑا جو بھی ہے اس کا ڈانی ہوتا سام وغیرہ کا تو اس طرح سے حل چلا کے سارا صاف کر کے چلے جاتے ہیں تو ہماری گھر کے جو سامنے بھی ایک گھر بن رہا ہے اس کے بعد آج بھابی کی امی وغیرہ اور بھابی اور بہنوں نے سب لوگوں نے آنا تھا تو ہم نے پاسٹا وغیرہ دوپیر کے لئے بنایا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے کھانا نہیں ہم نے کھانا لیٹ کھایا ہے تو ہم ابھی چائے وغیرہ پیئیں گے پھر سب کو چائے وغیرہ بنا کے دی اس کے بعد میں نے یہاں پہ فرنچ فرائز چاول وغیرہ بھگو کے رکھے ہم نے رات کے کھانے پہ بنانی دی تھی کب رہا نہیں اس کا چکن چڑھایا ہوا تھا ساتھ میں علو کٹے ہوئے تھے پکوڑیوں کے لئے تو یہ سارا کام ایک ساتھ چل رہا تھا خیر بابی بھی لگی ہوئی تھی اس کے بعد یہ والی لائٹیں آن کر کے دیکھیں تو مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی یہ لائٹیں نا لگی ہوئی ہیں تو بہت اچھی لگتی اس کے بعد چکن ہوا اتیار ہو گیا تھا تو پلیس جو میری چینل پہ نئے ہیں وہ میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اور میرے ولوگ کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں آپ سب کے سپورٹ کے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہاں پہ ہمارا کھانا جو سب تیار ہو گیا ہم نے منایا تھا گیا کوشتی کبریانی ساتھ میں پکوڑیاں پاسٹا یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ ابھی پھر سے پتنگرد ہوئے پیاز ورہ کٹے ہوئے تھے تو پہلے میں نے تھوڑی دیر بیٹیری ریسٹ کیا اس کے بعد بابی جو تھی وہ کیجنل میں کام کر رہی تھی پھر وہ چلے گئے پھر میں آگئی تو باقی کا جو کام تھا وہ میں نے کیا تو آئی ہوپ آپ سب کو میرا ولوگ اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک بائی بائی اللہ حافظ تو ویڈیو تو میں نے آپ لوگوں کو بائی بائی کر دیا تھا تو پھر نہ یہ میں نے ایک کلپ ایڈ کی تھی رات کی رات کو یہ مجھے میں فارغ ہوئی تھی کام وغیرہ کر کے بائی بائی